موسیقی نئی منتخب حکومت کو ویلکم روپیہ تگڑا اور ڈالر سستہ ہونے لگا انٹر بینک میں چار روپیہ چھاسی پیسے کی کمی کے ساتھ ایک سو تیسو روپیہ پر آ گیا کرزوں کا بہت چار سو پچاس ارب روپیہ تک کم ہوگا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی کا رجحان انڈیکس تین تالیس ہزار کی ستہ کراس کر گیا لاہور کا تاج پی ٹی آئے کے سر سجنے کے قریب جھانگیر ترین مزید سات ازاد اور آکین صوبائی اسمبلی کو بنی گالہ لے آئے نمبرز 134 ہو گئے آج راہ تک 140 کی تعداد پوری کر لیں گے بواد چہتری کا دعویٰ وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کے لیے کپتان کی میل ملاقاتیں آج چہدری برادران سے ملاقات میں اہم بریک تھرو کا امکان نو منتخب آزاد ایمین سید باسد سلطان بخاری بھی ملیں گے عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں پارٹی کا مشاورتی اجلاس بھی آج ہوگا حکومت ان پلیس آئے گی جو پاکستان تحریک انصاف کا سو روزہ ایجنڈا ہے اس پہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے اور پہلے ہوا اعلان ہوا اس سے پہلے دو حکومتوں نے ایجنڈاز دیئے تھے نہیں چل سکے تھے ہم سو روزہ ایجنڈا جو ہی حکومت آئے گی انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوا ہوا بھی ہے شروع بھی ہے اس کے اوپر ہم چل پڑیں گے سو روزہ پلین پر کام شروع ہو چکا پی ٹی آئی کی حکومت میں فرد نہیں اداروں کا راج ہوگا عمران خان خطے میں امید کی لہر پر پورا اتریں گے بابر آوان کی گفتگو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا پنجاب کی گردی پر دوبارہ بیٹھنے کے لیے نون لی کی سر توڑ کوششیں شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی جلاس آج پھر ہوگا نون لی کا وفت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملے گا وفاق میں اپوزیشن لیڈر کے نام پر بھی مشاورت متوقع ہے خیبر پختون خواہ میں ایک اپتانی قان کرے گا سابق وزیرا نے پرویز خچک کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے لابنگ شروع کرتی پرویز خچک نے ہم خیال دو منتخاب ممبران کا اجلاس بلا لیا عمران خان نے بلیک میلرز کو خاطر میں نال آتے ہوئے ایک نام فائنل کر لیا ملوچستان میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں تیزی اے این پی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت کے بعد ملوچستان عوامی پارٹی کے نمبرز تئیس ہو گئے ادھر سردار اختر منگل نے سنٹرل کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا سب کے سامنے مہر لگا کر ووٹ کی رازداری پامال کیوں کی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وکیل سے تحریری جواب مانگ لیا سمات سولہ اگست تک ملتبی ملک کے کئی حلقوں میں دوبارہ گنتی کا عمل جاری پی پی دو سو نوے ڈی جی خان میں پی ٹی آئے کے سردار محمد خان لگاری دو سو بارہ ووٹوں سے کامیاب قرار عابد چیر علی کے حلقے سمیت فیصل آباد کے مختف حلقوں میں ری کاؤنٹنگ تیسرے روز بھی جاری ایمکی ایم نے بھی این نے دو سو انتالیس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی کراچی کی اوم آباد میں کچھرے کے دھیر سے بیلیٹ پیپرز بن لے کا ماملہ الیکشن کمیشنر نے صبح الیکشن کمیشنر دی آر او ریٹرنڈنگ آفیسر سے ریپورٹ طلب کر لی اڈیالہ جیل سے پیمز منتقلی کے بعد نواز شریف کی عدویات بڑھا دی گئی ای سی جی بلڈ پریشر اور دل سے متعلق آج مزید ٹیسٹ ہوں گے شعبہ امراض قلب سب جیل قرار شہباز شریف اسپتال میں نواز شریف کی آہادت کریں گے پانی اور آبادی کا مسئلہ سنجیدہ نہ لیا تو ملک میں انتہائی مشکل حالات ہوں گے آج پالیسی بنائیں تو پانچ سال بعد نہ تائے جائیں گے چیف جسٹس کے رمارکس اسلام آباد میں ہر دو ماہ بعد ووٹر سپلائی کی ریپورٹ دینے کا حکم سرکاری گھر کی مرمت پر زائد اخراجات کا الزام اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس شاکت عزیز صدیقی کے خلاف ریفرنس کی سمات آج سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ہوگی گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیا جائیں گے منی لانڈرنگ کیس میں نیا موڑ فریال تالپور نے ایف آئی ایک آبوئی چالان سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا الزامات سے کوئی تعلق ہے نہ ہی ایف آئی آر بھی منی لانڈرنگ کا زگر اکمہ امتناہ جاری کرنے کی استعداد مالے مفت دلے بے رہے پنجاب کمپنیز والوں نے محاورہ درست کر دکھایا 62 افسروں نے سکیل تنخواہ سے 63 کروڑ زائد بصول کیے آہد جیما نے تھرمل پاور کمپنی میں 5 کروڑ 72 لاکھ تنخواہ لی روزنامہ نائنٹی ٹو نے پھانڈا پھور دیا زندگی خوشی اور اتمنان کا دوسرا نام دوستی آج کا دن مخلص دوست کے نام پاکستان سمیت دنیا بھر میں فرینڈشپ ڈے آج منایا جا رہا ہے مقصد باہمی رشتوں کو مزید مضبوط بنانا اور معاشرے میں امن و بھائی چارے کا فروغ ہے